اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا تھا سارا حرم کبوتروں سے بڑا پڑا میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بڑا پڑا ہے اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا تھا سارا حرم کبوتروں سے بڑا کبوتر سارے رسول پاک جب ترکیوں نے کہا نا ان کو اتارو اس کی تعمیر کرنی ہے تو کہتے ہیں بڑے دن ان کو اڑایا بڑا کچھ کیا اڑتے نہیں تھے بے لاخر فیصلہ کیا دانا ڈالنا چھوڑ دو حاجیوں پہ پبندی لگ گئی مدینہ منورہ میں کوئی کبوتر کو دانا نہیں ڈالے گا کوئی پانی نہیں پلائے گا کہتے ہیں کبوتر مولانا زیہودین مدنی کہتے ہیں کبوتر جڑے رہے گمبت سے کہاں بھوکے مر جائیں گے چھوڑ کے نہیں جائیں گے بھوکے مر جائیں گے شوہ کے نہیں جائیں گے فرماتے ہیں مصر کے ایک علامہ کو بلایا شہر تھے ان سے کہا آپ منت کریں ان کی انہوں نے پہلے گمبت پہ کھڑے ہو کے درود پڑا پھر کہنے لگے سنے ہم نے انہیں جانتے تو تو جانتا ہے نا یاس اللہ آپ انہیں کہیں کچھ دیر کے لیے جائیں تعمیر کرنی ہے کہتے ہیں وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو کبوتر خود بخود اڑے خود بخود کبوتر اڑے ورنہ مدینہ منورہ کی جدائی انہوں نے بھی برداشت خود بخود اڑے خود بخود وہاں سے اٹھے اور کہتے ہیں سارا دن کام ہوتا تھا کبوتر دور رہتے تھے شام کو جب مستری اور مزدور رخصت ہوتے تھے تو پڑے بام کے وہ کبوتر نبی پاک کے روزے پہ پھر آتے تھے ویا سارے دن کا جدائی آکے پھر حال سناتے تھے روزے ددوالے نے غلامہ دیاں ٹولی جاناں دیکھو ایک پیہ سوندہ ہے کروڑہ دیاں بولی ہیں اور بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بولائیں گے نظر کی کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم گم کے ماروں کا مکینے گمبدے خضراء کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی فرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے گھر میں کبوتر پالو کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنہوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے کبوتر سارے رسول پاک جب ترکیوں نے کہا ان کو اتارو اس کی تعمیر کرنی ہے تو کہتے ہیں بڑے دن ان کو اڑایا پڑا کچھ کیا اڑتے نہیں تھے بل آخر فیصلہ کیا دانہ ڈالنا چھوڑ دو حاجیوں پر پبندی لگ گئی مدینہ منورہ میں کوئی کبوتر کو دانہ نہیں ڈالے گا کوئی پانی نہیں پلائے گا کہتے ہیں کبوتر مولانا سیاہو دن مدنی کہتے ہیں کبوتر جڑے رہے گمبت سے کہا بھوکے مر جائیں گے چھوڑ کے نہیں جائیں گے بھوکے مر جائیں گے شوہ کے نہیں جائیں گے فرماتے ہیں مصر کے ایک علاموں کو بلایا شہر تھے ان سے کہا آپ منت کریں ان کی انہوں نے پہلے گمبت پہ کھڑے ہوکے درود پڑا پھر کہنے لگے سنے ہم نے انہیں جانتے تو تو جانتا ہے نا یاس اللہ آپ انہیں کہیں کچھ دیر کے لیے جائیں تعمیر کرنی ہے کہتے ہیں وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو کبوتر خود بخود اڑے خود بخود کبوتر اڑے ورنہ مدینہ منورہ کی جدائی انہوں نے بھی برداش خود بخود اڑے خود بخود وہاں سے اٹھے اور کہتے ہیں سارا دن کام ہوتا تھا کبوتر دور رہتے تھے شام کو جب مستری اور مزدور رخصت ہوتے تھے تو پڑے بام کے وہ کبوتر نبی پاک کے روزے پہ پھر آتے تھے ویا سارے دن کا جدائی آ کے پھر حال سناتے تھے روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولی جان وہ کھوئے کپیہ سوندہ ہے کروڑا دیاں بولی ہیں اور بڑی امنید ہے سرکار قدموں میں بولائیں گے نظر کی کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم گم کے ماروں کا مکینے گمبدے خضراء کو موسیقی موسیقی موسیقی